پاکستان پاکستان میں اس وقت حکومت کی طرف سے کچھ اخدامات اور تحریک لبیک پاکستان کی طرف سے کچھ مطالبات اس تعلق سے ہم نے تنظیم اسلامی کے پریٹ فارم سے اپنا پریس ریلیس بھی جاری کیا تھا اور خطاب جمعہ میں بھی کچھ گدارشات پیش کی گئی تھی بنیادی طور پر ہم اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ ناموس رسالت کا تحفظ ہم مسلمانوں کے ایمان کا حصہ ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے حفاظت یہ ہمارے ایمان کا حصہ اور ایمان کا تقاضہ ہے ماضی میں فرانس کے صدر کی طرف سے جس طرح کی گستاخانہ کیفیات اور رویہ اختیار کیے گئے اور اس کے حوالے سے جو احتجاج کیا گیا یہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے اور حکومت پاکستان نے اس بات سے اتفاق کیا تھا کہ پارلیمنٹ کے تھرو اس معاملے کو آگے بڑھانے کی کوشش کی جائے گی اور فرانس کے سفیر کو نکالنے کا معاملہ ہو احتجاج کرنے کا معاملہ ہو اس کی کوشش کی جائے گی ہم نے حکومت وقت سے پہلے بھی گدارش کی کہ اس نے ایک وعدہ کیا ہے اور وعدے کی تکمیل لازمی ہے ریاست مدینہ کا نام لیوہ ہوں کچھ لوگ تو یقینا ان پر تو ذمہ داری اور زیادہ عائد ہوتی ہے اور وہ بھی مسلمان ہیں اور ان پر بھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے حفاظت کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے چنانچہ حکومت نے یہ وعدہ کیا اور اس حکومت کے وعدے کے حوالے سے ہی تحریک لبیک پاکستان کے طرف سے ایک مطالبہ کیا جا رہا تھا کہ اس وعدے کو پائے تکمیل تک پہنچایا جائے لیکن حکومت نے بہرحال اس سے قبل کچھ اقدامات کیے جس کے نتیجے میں ایک کیفیت پیدا ہوئی اور معاملہ یہاں تک پہنچا کہ اب تشدد کے باتیں شروع ہو گئی ہیں ہم نے تحریک لبیک پاکستان سے بھی گدارش کی تھی اپنے بیان میں اور اپنے خطاب جمعہ میں کہ ان کا موقع بلکہ صحیح ہے وہ ایمان والوں کے ایمان کا تقاضہ ہے البتہ انہیں پر امن رہنا ہے اور اپنے اخلاقی رویے کے ساتھ اپنے مطالبات کو سامنے رکھنا ہے کسی قسم کی تشدد کی پالیسی ان اختیار نہیں کرنی چاہیے آج جہاں ہم بات کر رہے ہیں ماہ رمضان المبارک ہے اور روزے کی کیفیت میں یہ میں ریکارڈنگ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں دل دکتا ہے جب تشدد ہو رہا ہے قتل و غارتگری ہو رہی ہے کہیں سے بھی ہو رہا ہے مسلمان کی جان تو بڑی قیمتی ہے ایک مسلمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان کی جان تو اعقابت اس سے زیادہ عظمت والی ہے اللہ سبحان و تعالی کے نزدی اور ماہ مقدس ماہ رمضان المبارک ہو جس کسی کی طرح سے بھی کوئی تشدد کا کام کیا گیا ہم بہرحال مزمت کرتے ہیں اگر کہیں کسی مسلمان بھائی کی جان گئی ہے تو ہم مزمت کرتے ہیں درد دل کے ساتھ ہی گدارش رکھنا چاہتے ہیں کہ حکومت بھی ہوش کے ناخن لے اور ریاست تو ایک ماں کی طرح ہوتی ہے اور اس کو اچھے انداز سے اپنے لوگوں کو ڈیل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور دوسری طرف وہ لوگ جو یہ مطالبہ لے کر کھڑے ہوئے ان بھائیوں سے بھی گدارش ہے کہ وہ عدم تشدد کی پالیسی پر ہی رہیں اور اپنی اخلاقی جیت اور برطری کو ثابت کرنے کی کوشش کریں لیکن بہرحال جو بھی کچھ خبریں آئی ہیں اور جس طرح کے ویڈیوز اس وقت گردش کر رہی ہیں دل تو دکھتا ہے کہ مسلمانوں کی جانے وہ لی جا رہی ہیں اور مسلمان شہید کیے جا رہے ہیں قتل کیے جا رہے ہیں اس تعلق سے ہم گزارش کرتے ہیں حکمرانوں سے بھی کہ وہ عدم تشدد کے طرف آئیں اور جو ہمارے بھائی اس مطالبے کو لے کر کھڑے ہوئے وہ بھی صبر کا مظاہرہ کرے اور ہمارے مقدد حلقے ہماری دینی اجتماعیتیں ہمارے ساتھی وہ لوگ کے جو اختیار رکھتے جو جہاں جا اختیار رکھتا ہے وہ کوشش کرے کہ صلح کرانے کی کوشش کرے اس وقت معاملہ بہت شدید نوعیت کی کیفیت میں داخل ہو چکا ہے دل دکھتا ہے اور اس ماہ مقدس میں قتل و غردگری کے معاملات ہو جائیں یہ تشدد کے معاملات ہو جائیں اس سے قطعا کوئی مسلمان اتفاق نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جن لوگوں کے پاس جہاں جہاں آواز پہنچانے کی صلاحیت ہے وہ آواز بلند کریں چاہے وہ آئیمہ ہوں خطبہ ہوں دینی اجتماعیتوں کی ذمہ داران ہوں یا انکر پرسنز ہوں یا ہمارے سیاستدان ہوں ملک ہے ہمارا سب مسلمان ہیں اور نبی مکرم علیہ السلام کی ناموس کا تحافظ ہم سب کا ایمان کا تقادہ بنتا ہے ایمان والوں سے اس کا مطالبہ ہے چنانچہ اس تعلق سے حکمراء بھی اپنی ذمہ داری ادا کریں اور عوام بھی اپنی ذمہ داری کو ادا کریں اور جن کے پاس قوت ہے صلاحیت ہے بولنے کی معاملات کو سلجھانے کی صلاح کرانے کی اور ملاب کرانے کی ان سے ہماری گذارش ہے کہ وہ اپنی اس کردار کو ادا کریں اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اللہ تعالی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت ہم سب کو عطا فرمائے اور اللہ تعالی ان کی ناموس کی حفاظت کی جو ذمہ داری ہم پر عائد ہوتی ہے عضو مداری کو اللہ تعالی ہم سب کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ